جیسے ہم لوگ بچپن میں ایدیت کے ماحول کی وجہ سے ہمارے ذہن میں کچھ نیگیٹیو بلیز بن جاتے ہیں یا ہمارا بیہیویر یہ سوچ بہت نیگیٹیو ہوتا ہے اور اتنے گہرے ہوتے ہو جاتے ہیں کہ ہمیں زندگی میں آگے بہنے میں رکاوٹ بن جاتے ہیں تو آج کل مائن سائنس کے ماہر جو ہیں وہ انیل پی یا نیوروپلاسٹی کی ذریعے برین کی وی وائرنگ کرتے ہیں جسے نیگیٹیو سے پازیلی کی طرف دہن آتا ہے میرا سوال یہ ہے کہ کیا اللہ کی کلان کی ذریعے یہ جیسے آپ سور رحمان کا بتاتے ہیں اس کی ذریعے کہ ہم نیوروپلاسٹی کی ری وائرنگ کر سکتے ہیں یا سب کانشنس کی ری پروگرامنگ کر سکتے ہیں اگر کر سکتے ہیں تو کیسے یہ بڑی اچھی ہے آپ نے بات کی اور اس کا جواب ہے پہلے تو ہاں کر سکتے ہیں دوسری بات یہ کہ جو ہی میں نے یہ کہہ دیا یہ ایک پیراڈائم ایسا چلا جائے گا جس کو کہ شاید آپ سائنس سے کمپیر کرنے لگ جائے سائنس سے کمپیر کرنے کی بات نہیں ہے کیونکہ دین جو ہوتا ہے وہ سائنس سے کہیں صدیاں آگے کی بات کر رہا ہوتا ہے اب میں جب بھی آپ کو کہتا ہوں کہ آپ یہ تسبیح پڑیے تو میں آپ کو ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ اس کو کھلا پڑیے اب معاملہ یہ ہے کہ جو آپ کی پروگرامنگ ہوئی ہوئی ہے وہ ہوئی ہوئی ہے اس کو باندھ کے پڑھنے کی اس کو نماز کے ساتھ جوڑنے کی اللہ کہتا ہے سورہ بکر میں مجھے اٹھتے بیٹھتے لیٹھتے کروٹوں کے بل یاد کرو اور کس طرح یاد کرو کومہ ڈال کے کیا کہا جیسے اپنے اباوجدات کو یاد کرتے ہو لیکن ذرا زیادہ اب یہ خدا کا کالٹی ہے اور طریقہ ہے یاد کرنے کا اب میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اس کو چلتے پھرتے یاد کرو کیوں چلتے پھرتے یاد کرو تاکہ وہ جو ذکر آپ کر رہے ہیں وہ آپ کے سب کانشیس کا حصہ بن جائے مثال کے طور پر جب آپ رات کو اٹھتے ہیں اور کروٹ لیتے ہیں تو اس وقت آپ کا دماغ پوری طور پر حاضر تو نہیں ہوتا لیکن اگر اس میں بھی خیال جو ہے وہ لحولہ ولا قوتہ اللہ باللہ کا ہو تو جینونلی آپ کی جو ٹیوننگ ہے دماغ کی وہ دوبارہ سے ہو رہی ہوتی ہے وہ سارے جو پاتھ ہیں ڈپریشن کی طرف کے لے جانے والے یا انگزائیٹی کی طرف کے لے جانے والے ان کے اوپر اللہ کی رحمت صرف نہیں آ رہی ہوتی وہ آ رہی ہوتی ہے صرف وہ نہیں آ رہی ہوتی وہاں پہ pathological change بھی آ رہی ہوتی ہے وہ current کا جو spark ہے وہ بھی زیادہ تیرز ہو رہا ہوتا ہے لیکن کیونکہ ہمارے ہاں جہلوں کا راج دین پہ زیادہ ہے research and development کا ذمہ جو ہے وہ سارا غیر مسلمانوں نے لے لیا انہوں نے اس کو mind sciences کی طرف لے گئے اور وہاں سے وہ آ رہے ہیں بالکل آئے ضرور آئے لیکن یہ طریقہ کار جو ہے جو حدیث اور قرآن سے ہمیں ملتا ہے definitely خدا تعالیٰ کہتا ہے میرے ذکر جو ہے وہ کرنے سے میں کرتا کیا ہوں اب یہ سورہ بکر ہے خدا کہتا ہے میں لوگوں کے دلوں سے یعنی کہ وہ پہلے ہوتے ہیں کیا چیز ہوتی ہے پہلے خوف بھی ہوتا ہے فیر بھی ہوتا ہے فرسٹریشن بھی ہوتی ہے ہوتی ہے خدا کہتا ہے میں اس کو نکال دیتا ہوں یعنی کہ وہ خیال وہ thought pattern جو موجود تھا اور آپ کا mindset بنا ہوا تھا اللہ کہتا ہے میں اس کو reshift rechange redo کر دیتا ہوں پورا کا پورا یہ renovation کا جو process ہے وہ کیسے کہہ رہا ہے اٹھتے بیٹھتے لیٹھتے کر اٹھو کے بل اب دیکھیں یہاں پہ کوئی نماز کا ذکر ہے یہاں پہ کوئی عمرے کا ذکر ہے یہاں پہ کوئی حج کا ذکر ہے یہاں پہ فرائز کا ذکر کچھ ذکر نہیں ہے بس آپ نے اپنی زندگی کا حصہ بنا لینا ہے اب کیونکہ ہم ذہنی طور پہ اس چیز کو عبادت سمجھتے نہیں ہیں لیکن ہم اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا کر اس پہ اپنی تاقیدیں خود لگاتے ہیں اب کیسے یاد کرنا ہے جیسے اپنے عباوجداد کو اگر اپنے مرے ہوئے عباوجداد کو یاد کرنا ہے تو کہیں میں وضو کرتا ہوں اس کو یاد کرنے کے لیے کہیں میں سجدہ رخوتا ہوں وہاں پہ کہیں میں قبلہ رخوتا ہوں وہاں پہ بھائی وہ جو لوگ جنہوں نے یہ چیزیں اپنے دماغ میں ڈالی اور اس کے بعد ان کو اپنی شفٹ ملی یعنی ان کو ری ڈو ملا وہ کون تھے اور یہ بات جعوید بھائی نے اور میں نے ہم نے اپنی زندگیوں میں ہزاروں دفعہ دیکھی ہیں کڑوڑوں دفعہ ایسے لوگوں کو ملے ہیں وہ رات کو سونے سے پہلے نہاتے تھے اس کے بعد وہ اچھے کپڑے پہنتے تھے اب نہاتے ہوئے ہم پہنتے ہیں سب سے بکواز کپڑے وہ سوتے میں سب سے اچھے کپڑے پہنتے تھے خوشبو لگاتے تھے اور سارے لوگ جو ہیں وہ قبلہ رخو کے سوتے تھے تاکہ موت آئے تو قبلہ رخو وہ نہیں سوتے تھے قبلہ رخ وہ اپنے موہ کو مدینے کا رخ کر کے سوتے تھے وہ کہتے تھے کہ مریں گے تو زیارت رسول کے ساتھ اگر مر گئے تو اس سے زیادہ بہتر کیا کام ہو سکتا ہے یہ وہ لوگ تھے جب محبت تھی ہمارے دلوں میں اور ہماری وہ ٹیوننگ اور ہماری پلاننگ جو تھی وہ ری ڈو ہی صرف نہیں ہوتی تھی وہ ری ڈو اور ری سکیجل ہوتی رہتی تھی یہاں تک کہ جب ہمارا آخری وقت آتا تھا تو ہمارے دلوں میں اپنے فرائض پہ تکبر نہیں ہوتا تھا ہمارے دلوں میں صرف محبت تھی ملاقات رسول پاک ہوتی رسول پاک ہوتی